بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں دعا آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ اینٹرپس و دعا آج ہم ایت سپیشل ریسپی بنانے جا رہے ہیں جو ہے لبے شیری آپ اسے فروٹ ڈیزرٹ اور فروٹ ڈیلائٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایت پر ہمیشہ سے ہمارے گھروں میں سوائیاں یا کھیر ہی بنائی جاتی ہے لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس بار میرے کہنے پہ آپ لبے شیری کی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرے انشاءاللہ آپ کی تعریفیں ہی ہوں گی تو چلیں ڈیزرٹ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جیلیز بنا لیتے ہیں میں نے دو ڈیفرنٹ فلیورز کے دو جیلی کے پاکٹ لیے ہیں یہ بہت ایزی لی آپ کو مارکٹ سے مل جاتے ہیں ایک ساسپین میں ایک کب پانی ڈال لیں گے اور سٹرابری فلیورز جیلی کا پورا پاکٹ اس میں ڈال دیں گے جانی میں بوائل آنے لگے تو اسے سپیچلو کی مدد سے ڈیزولف کر لیں اور پھر اسے دوسرے برتر میں ڈال دیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اسے فریزے میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ جیلی جو ہے وہ اچھے سے جم جائے اسی طرح سے دوسری جیلی جو بنانا فلیور جیلی ہے وہ بھی بنا لیں گے اب ایک کڑائی میں ایک لیٹر دودھ لے لیں گے اور اسے بوائل ہونے دیں گے میرا گھلہ خراب ہے جس کی وجہ سے آواز تھوڑی بھاری ہو رہی ہے لیکن ویڈیو بنانا بھی ضروری ہے تو جب میں اتنی محنت آپ کے لیے کر رہی ہوں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی ضرور دبائیں جیسے ہی دودھ میں بوائل آئے گا تو اس میں ہاف کپ چینی ڈال دیں گے اور چمچ سے اسے ڈیزولف کریں گے چینی آپ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں جیسے ہی چینی ڈیزولف ہو جائے گی تو اس میں ہاف کپ رنگین سوئیاں ڈال دیں گے یہ پاستے کی طرح کی ہوتی ہیں تین سے چار منٹ میں بہت ایزی لی یہ بوائل ہو جاتی ہیں اور بوائل ہونے کے بعد یہ تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہیں سوئیاں بوائل ہو چکی ہیں اب ہم نے تھری ٹیبل سپون کسٹر پاورڈر لینا ہے جو کہ میں نے سٹرابری فیور کر لیا ہے اور اس میں ہاف کپ دودھ ڈال کے اس کو میں نے وارٹری سپ مکسٹر بنا لیا ہے اب یہ وارٹری سپ مکسٹر میں نے اس میں ان سوئیوں میں شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا شامل کرنا ہے تاکہ ان کے اندر لامز نہ بنیں چمچ ہم نے چلاتے رہنا ہے جیسے ہی یہ گارہ ہونا شروع ہوگا تو ہم نے ایک منٹ تک اسے ہلکی آج پر پکانا ہے اس کے بعد ہم نے آج بند کر دینی ہے اور ہم نے اسے تھنڈا کرنا ہے بیسے اس ڈیزرٹ کا لیول باقی ڈیزرٹ سے تھوڑا اوپر ہے اسی لئے زیادہ تر شادیوں اور دعوتوں میں یہ بنایا جاتا ہے اور میرے گھر والوں کو تو یہ بہت پسند ہے اتنی ہمیں اس کی تھکنس چاہیے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گارہ ہوگا تو اسے تھنڈا کر لیتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ہم کریم ڈال دیں گے میں نے ایک کپ بھر کے کریم ڈالی ہے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے دودھ کے اوپر سے اتاری بھی ملائی ہے جو میں اس میں استعمال کر رہی ہوں آپ ڈیڈی کریم کسی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں اس میں وپنگ کریم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیلیز کو چنگ شیپ میں کٹ لیتے ہیں اور ڈیزرٹ میں باقی چیزیں مکس کرتے ہیں اب اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس جو بھی فروٹ اویلیبل ہو وہ آپ اس میں ڈال دیں میں نے اس میں سیب، کیلے، امروز، سٹوبری اور ڈیڈز اور بادام میں نے کٹ کے ڈالے ہیں اور جو میں نے جیلیز جمائی تھی وہ ڈال دیں ہیں اب اس کو میں نے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے اور پھر اس کو ڈیکوریئر کر کے دکھاتے ہیں آپ کو میں نے ایک باول لیا ہے اور چھوٹو سا گلاس لیا ہے میں ان دونوں کو ڈیکوریئر کروں گی باٹم پہ میں نے جیلی رکھی ہے اس کے اوپر میں نے کسٹرڈ رکھا ہے آپ نے اس کی لیرنگ کرتے رہنا ہے اب اس کے اوپر سٹوبری کے پیسز رکھ دیں گے اور انار، ڈیڈز اور بادام سپرنکل کر دیں گے اور سائٹس میں اس کے جیلی رکھ دیں گے یہی سیم پروسس میں نے اس گلاس کے ساتھ بھی کرنا ہے آپ نے جیسے اسے ڈیکوریئر کرنا ہے آپ ایسے سے ڈیکوریئر کر سکتے ہیں میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا رہا ہے کہ آپ کو میری ڈیکوریشن کیسی لگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں لپی شیری کی فائنل لوک آپ کے سامنے ہیں اسی اید پہ آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی یہ جتنا کریمی اور رچ ان فلیور ہے یہ کھانے میں بھی اتنا مزیدار ہے لیکن آپ نے اسے تھنڈا کر کے کھانا ہے آپ نے اس میں وہ پھل استعمال نہیں کرنے ہیں جو پانی شوڑ دیتے ہیں نہیں تو یہ بہت ہی جلد وارٹری فارم میں آ جائے گا آپ مہمانوں کے سامنے اسے سرف کریں اور انشاءاللہ وہ بہت پسند کریں گے آپ کی اس ڈش کو تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ